اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میری بہنوں بھائیوں خوش رہے یار یار آج میں آپ اس ویڈیو میں جو میں وظیفہ بتاؤں گا ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا وہ بتانے سے پہلے ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یار سن لیں کوئی نہیں یار ایک ادمنٹ کبھی کبھی ہم جیسے فضول لوگوں کو بھی دے دیا کریں تو یار میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کمنٹس پڑھتا ہوں نا کوئی جواب نہیں دے سکتا ٹیم کی بہت قلت ہے یار میں کیا کروں بتائیں نہ لیکن میں پڑھتا ہوں بڑے لوگ پریشان ہیں یار ہم بڑے پریشان ہیں بلکل مانتا ہوں یار پریشانیوں نے دنیا کا ککھ نہیں چھوڑا خاص کر مہنگائی تکالیفیں دنیا جہاں کے غم گیرولو جگڑے میاں بیوی کے جگڑے آپس میں ساس سسر سسرال جگڑے پریشانیاں اللہ معاف کریں کئی تو کہتے ہیں ہم خودکشی کر لیں مازاللہ اس طرح نہیں سوچنا چاہیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یار نہ پریشان ہوا کریں چار روزہ زندگی ہے خوشی سے گزاریں اور کہا کریں الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال یہ عادت بنائیں وظیفہ یہ نہیں ہے وظیفہ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ عادت بنائیں رب کائنات آپ کو ہر غم سے ہر غم سے یقین کریں میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے اللہ کی رحمت کو مد نظرہ کے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ہر غم سے بھری کر دے گا دوستو ایک بندہ میرے پاس آیا وہ کہنے لگا کہ بھائی عمران بیس لاکھ رپے مجھے چاہیے کیسے ملے تو میں نے اسے کہا یار بیس روپے یا بیس سو تو نہیں ہیں کیا کہہ رہے ہو یار بیس لاکھ روپے آیا یار ٹھیک ہے مجھے پتہ مہنگائی ہے بیس لاکھ کی حیثیت بھی نہیں ہے لیکن بیس لاکھ کیسے مجھے یار بتاؤ ٹونٹی لیک روپیز کیسے ملے تو کہنے لگا بھائی عرض اس طرح ہے کہ بیس لاکھ رپے ایک شخص نے مجھے دینا ہے ٹھیک ہے یہ جو دعا میں آپ کو بتاؤں گا ابھی پڑھنے کے لیے یہ آپ نے ایک سو پچیس مردبہ پڑھنی ہے تو کہنے لگا کہ بیس لاکھ رپے بندے نے دینا ہے وہ فون ہی نہیں اٹھاتا اس نے نمبر سم ہی بدل دیا تو اب میں کیا کروں تو میں نے اسے عمل بتایا میں نے کہا بھائی آپ یہ عمل کرو ٹھیک ہے عمل بتایا اب جب وہ عمل اس کا ختم ہوا تو مٹھائی کا ڈبا آ گیا بھائی جی کیا کروں میں نے کہا میں میٹھا تو کھاتا نہیں اس نے کہا بچوں کو کھلا دیں تو میں نے کہا کیا آپ شادی کر رہے اور کہہ دے لگا نہیں بھائی وہ بیس لاکھ فوراں مل گیا یعنی کہ وظیفہ جو جتنا آپ نے مجھے بتایا وہ وظیفہ میں کر رہا تھا کہ مجھے وہ پیسے مل گئے بیس لاکھ روی مجھے دے گیا اور بیس لاکھ روی آگے میں نے کربار میں ڈالا اور اب وہ بیس لاکھ بھی بڑھ رہا ہے یعنی کربار میں بھی ترقی ہو گئی تو میں چاہتا ہوں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ ہار غم سے پریشانی سے نکل ہے یہ ویسے یہ عمل پتہ ہے کہ کس وجہ کون سے ایسا کٹ کرے گا کہ لگ آپ کو پتہ جائے گا کہ یار کتنے بیس کا کروڑ ہوتا ہے وہ ایک مثال پہ جائے بڑی نہیں ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تجھے پتہ جائے گا کنے ویانہ کروڑ ہندہ ہے کنے ویانہ سو ہندہ ہے تو میں نے اس پر یہ مثال بنائی ہے کہ کتنے بیس کا کروڑ ہوتا ہے تو برالفضول بات ہے تو ہاں ایک بات ہے اس دعا سے آپ دشمن سے ایسے مفہوض ہو جائیں گے جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مستند حدیث کا حوالہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے بتاؤں گا کہ کسی قوم سے شر کا خطرہ ہوتا نا تو وہ یہ دعا پڑھا کرتے اور صحابہ کو بھی تلقین فرماتے اور زہر ہے اب غریبی بھی ایک شر ہے ٹھیک ہے بالکل شر ہے کیونکہ حضور پاک کئی کے ارشاد ہے کہ گربت کفر کے دہانے تک لے جاتی ہے ماذا اللہ نعوذ باللہ کوئی الفاظ مرے آگے پیچھے نہ ہو جائیں مطلب وہی ہے تو میں نے اسے وہ عمل بتایا میں نے کہا یار تو یہ عمل کر لے انشاءاللہ تعالی زندگی میں اس طرح مجھے پپیاں تو دیتا پیرے گا دوستو مذاک کرتا ہوں برا نہ مانیے پتہ جو نئے لوگ ہیں وہ ہو سکتا ہے سمجھیں یار یہ بندہ کیا کر رہے لیکن موج مستی چینل پر جو وظیفوں کا بہت بڑا چینل ہے اور یہ اس نینی وظیف جو چینل ہے لوگ جانتے ہیں کہ میں اس طرح کی بات اسی لیے کرتا ہوں کہ دکھ اور درد کے مارے لوگ وظیفے دیکھنے آتے ہیں تھوڑا مسکراہ دیں گے صدقہ جاری ہے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لا دینا بھی صدقہ جاری ہے بشرتے کہ کوئی قذب نہ کیا جائے کوئی جھوٹ نہ مارا جائے مثال سمجھ گئے نا تو یہ تو چلو مذاک ہو گیا الکا پھلکا اب وظیفہ آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے گزارش ہے ویڈیو کا لازمی لائک کریں عمران طیر کے لیے دیکھ کہتی اور چینل پر نئے چینل سبسکرائب کریں بڑے چینل کا لنک بھی ڈسکرپشن میں اگر چیک کرنا چاہیں تو کر لیں آپ کی نئے ہیں اگر آپ تو پرانے ہمارے سبسکرائبر ہیں تو پھر تو بچہ آپ ہماری بہن ہیں بھائی ہیں الحمدللہ شکر الحمدللہ صدہ خوش رہیں اچھا دوستو سب سے پہلے آپ کیا کریں سب سے پہلے اگر آپ کو کسی نے پیسہ دینا ہے یا آپ غریب ہی ہو یا آپ کو دشمن کا ڈار ہے کوئی تکلیف دکھ پرشانی ہوتی ہے یار ذہنگی میں بڑی پرشانیاں ہوتی ہیں دنیا میں کتنا غم ہے میرا غم کتنا کم ہے تو بات اس طرح ہے کہ دشمن کا غم ہے یا غریب ہی کیوں نہ ہوں ایک بار وظیفہ ازمائے میں نے اس بندے کو وظیفہ بتایا میں نے اس سے کہا کہ سب سے پہلے تو درود پاک پر کون سا یہ پڑھ کے ایک سو پچیس مرتبہ یہ آیت آپ کی سکرین پر آ رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انہا نجعلقا فی نہورہم ونعوذ بکا من شرورہم اور دوستو اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہم مدافت کے لئے تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں اور یہ ابو دعود کی حدیث ہے اور دوستو ابو دعود کی الفاظ یہ بھی ہیں حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قوم کی طرف سے شر کا ڈر کھوتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے یہ دوستو آیت آپ پڑھ لیں یہ نبی پاک یہ آیت جب کسی قوم سے شر کا ڈر ہوتا نا تو یہ پڑھا کرتے اور صحابہ کو بھی تلقین فرماتے اور اس آیت کا یہ بھی فائدہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی بندہ پیسے نہ دے رہا ہو تو سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام کو اکیس دن عمل کریں ٹونٹی ون ڈیز ٹھیک ہے یہ یاد رکھی گا پھر آپ اس طرح پھول نہ جائیں یہ آیت صبح اور شام پڑھیں اکیس دن اس پر عمل کریں یعنی کہ پڑھائی کریں صبح شام اور درمیان میں وقفہ اگر آیا تو دوبارہ عمل شروع کرنا پڑے گا تو اس بندے نے اکیس دن بال میرے پاس آگیا اس نے کہا بھائی بیس لاکھ روپے میرا مل گیا اب اور مکھن کی طرح ملا یعنی میں نے امیت چھوڑی ہوئی تھی وہ بغیر امیت کے وظیفہ کر رہا تھا تو اسی شام جس ٹیم جس شام جس نے پڑھا عشاء کے وقت دروازہ کھٹکا اس نے کہا اس وقت کون آگیا تو بھائی رو یار یہ تیرے پیسے دینے دیں اس نے کہا یار ہاں تجھے چائے بھی پلاؤں زبردستی سے چائے بھی پلائی تو دوستو یہ عمل کریں اگر آپ غریب بھی ہیں نوکری نہیں مل رہی کربار نہیں مل رہی آپ کوئی دشمنی ہیں ضروری نہیں کہ پیسے ہی کسی سے لینے ہو دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے ترجمہ ہے کہ اے اللہ ہم مدافت کے لیے تجھے ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ان کے شرط سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں اب مطلب نکالنا تو آپ کا کامر ہے دوستو کہ کیسے آپ نے مطلب نکالنا ہے کہ ان کے مقابلے میں دشمن ہو تب بھی اور غریبی بھی دشمن ہیں تو انشاءاللہ تعالی اکیس دن میں آپ کا جو بھی سبب آپ چہیں گے اللہ لگائے گا تو دوستو یہ عمل کریں زندہ سلامت میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ بیس لاکھ اسے کتنے سال سے نہیں مل رہا تھا اس نے وظیفہ ختم کیا اکیسوہ دن تھا شام کچھ ایسے اس نے آخری عمل ختم کیا اس کا کام ہو گیا اگلا دن بھی نہیں چڑھا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جلد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر عمران تیر آپ کے بھائی آپ کی خدمت میں حاضری لگائے گا بہت شکریہ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ